قسطن نمبر سکس ہے امیگانی صاحب کی بک کا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریڈنگ پرافٹن لاس اکاؤنٹ بنائیں اور بیلنس سیٹ میں اس کے فانیل اکاؤنٹ بنائیں تو میں ٹریڈنگ پرافٹن لاس اکاؤنٹ سے شروع کہتا ہوں یہ اس کے کریڈل سائٹ ہوتی ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی پرافٹن لاس اکاؤنٹ کی اور یہ ہوتی ہے ڈیبٹ سائٹ تو میں نے یہاں پہ ڈیٹ لے کی اس نے نام نہیں دیا ہوا بزنس کا ڈیٹ اور ٹریڈنگ کو پروفٹ لاز اکاؤنٹ جو دو اکاؤنٹ میں نے بنانے ان کے یہاں پہ نام دیئے ہوئے تو ڈیوٹ سائٹ سے ہم اوپننگ سٹاک سے شروع کرتے ہیں کلوزنگ سٹاک پہ ختم کرتے ہیں اس سائٹ پہ سیلز ہوتی ہے نیٹ سیلز ہوتی ہے میں سیلز سے ریٹرنز کو مائنس کیا جاتا تو اس سائٹ پہ پرچیز اور ڈیریکٹ ایکسپنسز جو ہوتے ہیں نیٹ پچیز سے ڈیریکٹ ایکسپنسز میز کہ پچیز سے ہم ڈیٹرنز کو لیس کرتے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے تو پھر یہاں پہ آکے ہم پروفٹ لاز اکاؤنٹ بھی بنائیں گی یہ بسیکلی دو اکاؤنٹ ہے ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے ایک پروفٹ لاز اکاؤنٹ لیکن ایک ہی پور فورمئر کے اندر یہاں سے ہم جہاں پہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ ختم ہوگا وہاں سے ہم بند کر دیں گی تو میں شروع کہتا ہوں ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے ڈیوٹس آج دے تو پہلا اور آئٹم ہوتا ہے اوپننگ سٹاک تو اوپننگ سٹاک تو یہاں اس نے امانٹ دی ہوئی ہے ٹیٹی تھازد تو یہ جو کوسٹن ہے اس کے ساتھ میں چار پونچ ایڈیسٹمٹس نے پہلی تو کلوزنگ سٹاک کیا گیا دوسری آوٹسٹننگ کی ہے تیسری انشورنس کی ہے پریپیڈ انشورنس ہے تو چوتھی جو ہے وہ بیڈ ڈیٹس ریزارب کی ہے تو پہنچ ہی جو ہے وہ ڈیپیسٹیشن ہے تو جیسے جیسے وہ ایڈیسٹمٹس آئے گی تو میں ان کو ساتھ میں ایڈیسٹ کرتا ہوں گا تو ایک بات اور یاد رکھنا کہ جو ایڈیسٹمٹ ہوتی ہیں انہیں ہمیں دو دفعہ ٹریڈ کرنا بڑتا ہے ٹریڈنگ پروفیٹن لاس اکاؤنٹ یا اور بیلنس چیٹ یا وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ایڈیسٹمٹ ہوگی ان کی پروفیٹن لاس اکاؤنٹ میں ہوگی یا پھر بیلنس چیٹ میں ہوگی اگر وہ آوٹسٹننگ لائیبلیٹیز ہیں تو ہمارا یہ تو ایک تو ایک تو ایکسپنس بڑھے گا اور دوسری لائیبلیٹی بڑھ جائے گی اگر پریپیڈ ہے ہم نے اوراڈی دیا ہوا ہے تو ایک تو اس سال کے ایکسپنس سے وہ ختم ہو جائے گا ہم نے اوراڈی دیا ہوا ہے تو اس سال کے ہمارے وہ ایسر سالتیاں آ جائیں گی تو میں جیسے جیسے آئیں گے میں وہ ساتھ میں ٹریٹ کرتا جائیں گا تو اس کے ساتھ میں پرچیز ہیں تو اس کے ساتھ میں ریٹرنز بھی دیا ہوا ہیں تو پرچیز آپ انہر کالم میں دکھیں گے اس سے لیس کریں گے آپ ریٹرنز ریٹرنز تو تیرہ سو ریٹرنز ہیں یہ اس میں ساتھ میں جو لکھا ہوا ہے ریٹرنز ٹھو کریٹرز میس جو کریٹرز ہم نے پرچیز کی تھی وہ کریٹر کو واپس کر دی ہیں تو یہ ریٹرنز ٹھو کریٹرز جو ہیں وہ ہماری ریٹرنز ہیں تو جو ریٹرنز فرم کسٹمر ہیں وہ ہمارے سیلز ریٹرنز ہیں یہ جو ہیں یہ پرچیز ریٹرنز ہیں یہ تیرہ سو ہی تو ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گی سیمٹی تری تاظنڈ سیبن ہنڈ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ویجیز ہیں ویجیز ہمارا ڈائرائٹ ایکسپنس ہے جو ہم ورکرز کو پیسے پیے کرتے ہیں وہ ویجیز کلاتی ہیں جو سیلرنز وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم مطلب کے جو اپر لیول کے ہمارے بندے ہوتے ہیں فرس کرتے ہیں منیجر ہوتا ہے یا لائن منیجر ہے یا سپروازر ہے ان کو جو پیسے دیتے ہیں ہم جو ادائیگی کرتے ہیں وہ ایز ای سیلری آپ ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کا انٹریکٹ ایکسپنس ہے جبکہ آپ ڈے با ڈے ویسز پہ جو تنہا دیتے ہیں یا آپ اس وقت پہ دیتے ہیں وہ آپ کی ویجیز کلاتی ہیں وہ آپ ٹریڈنگ اکاؤڈ میں ٹریٹ کریں گے تو یہ ٹرٹی فائف تھرسنڈ ہیں لیکن اگر آپ ایڈجیسمنٹ میں دیکھیں ٹرٹی فائف ہنڈڈ روپیز ہیں تو ایڈجیسمنٹ میں جو آؤٹسٹیننگ ویجیز کی اماؤنٹ دی ہوئی ہے ڈے وار آؤٹسٹیننگ لابلیٹیز ریسپیکٹ آف ٹیکسیز اینڈ ویجیز روپیز ٹو ہنڈڈ تو یہ آپ یہاں سے یہاں پہ آپ آؤٹسٹیننگ ایڈ کر رہے گے کہ ابھی تک کام نے دینی تھی ابھی تک دی نہیں ہے تو یہ اماؤنٹ ٹو ہنڈڈ ہے یہ آپ کے پاس ٹری دوزن سیون ہنڈڈ روپیز آگے تو یہ آپ کی ڈیبیٹ سائیڈ ہوگی کمپلیٹ ابھی کریڈٹ سائیڈ پہ سیلز پہلا آئٹم ہوتا ہے بائی سیلز یہ اماؤنٹ اس نے ایک لاکھ پچیس آزاد دی ریٹرنز یہ جو دکھا ہوا ریٹرنز فرم کسٹمرز تو یہ ریٹرنز ہماری سیلز ریٹرن یہ اماؤنٹ اس نے دی ہوا یہ ریٹرنز کی ٹو انٹی سیون ہنڈڈ روپیز تو میں یہاں پہ کوسٹین بھی دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لیں گے بارہ ہزار دو تین سو تو یہاں پہ کلوزنگ سٹک آیا ہے سٹک لکھتے ہیں یا کلوزنگ سٹک آپ کی مرضی ہے 4500 ڈوپیز 45000 ڈوپیز تو یہ یہاں سے آپ اسے بند کرتے ہیں یہ اب جب بند کریں گے تو یہ ٹوٹل آپ کریں 16 7300 سولہ سیدھp 300 کو یہ آپ کے باز نظر پافٹ آجا ہے آجا ہے گرز پافٹ آجا ہے ہاں سے کری دوں دوں پر آجا ہے یہ آکا ففتی نائن تھاظنڈ ڈالی نائنہ ہنڈ دہا ہیں 59,900 روپیز واپس ایسے ہی بائی گراس پوفیٹ براڈ ڈاؤن کر لیں فرم ٹریڈنگ اکا ہے تو آپ کا 5,900 روپیز ہے تو اس کے بعد آپ ڈیابر سائیڈ پہ آجیں جتنا بھی انڈریکٹ ایکسپنسز ہیں وہ آپ دے لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جنرل ٹریڈ ایکسپنسز ہیں تو جنرل ٹریڈ ایکسپنسز ٹریڈ کر گی میں ایکسپنس کر دیتا ہوں یہ ایمانٹ ہی ہمارے پاس 36.75 ڈیسکس سمٹی پائی اس کے بعد سیلری سے تو سیلریز ڈیسے ہمارے پاس 5,600 دی ہوئی ہے اس کے بعد ٹریڈ ایکسپنسز ٹو ٹریڈ ایکسپنسز ٹریڈ ایکسپنسز ٹریڈ ایکسپنسز یہ روپیز ہمارے پاس دیو گئے ہیں 6,600 یہ میں بہت قریب کر کے اس لئے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جاگہ تھوڑی کم ہے شاہد ہمارے جو ایلیسمنٹ جتنے بھی آئیٹمز ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہیں تو اس کے بعد ٹریڈ ایکسپنسز ہمارے پاس ہمارے پاس ایلیسمنٹ ہونڈ کی ہے ٹریڈ ایکسپنسز ہمارے پاس ٹریڈ ایکسپنسز ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے ساتھ میں اگر آپ اٹجسمنٹ میں دیکھیں تو ٹیکسز ہمارے پاس آؤٹسٹینڈنگ ہیں یہ اماؤنٹ ہے ٹوٹل اٹھائیسو اس میں ایک ہی دن کی انٹریب نہیں ہو جائے تو آؤٹسٹینڈنگ بھی ہیں اس کے ہمارے اور ہمارے پریپیڈ بھی ہیں اور سٹننگ جی کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ این فیفٹی ٹو فیفٹی تو یہ ہمارے پاس ٹیس پچاس آ جائیں گے اس سے آپ نے جو رڈی پی کیا ہوا انشورس وہ آپ لیس کر دیں گے پریپیڈ تو اس سال کا آپ کا وہ ایسٹ بھی ہوگا اگر آپ دیکھیں بینک انٹریسٹ اینڈ کمیشن یہ بھی جب بینک چارڈ کرتا ہے تو وہ ہمارا ایکسپنس ہوتا ہے چاہے وہ انٹریسٹ چارڈ کرے یا کمیشن اس نے دونوں چیزیں دی ہوئے ہیں تو بینک انٹریسٹ اینڈ کمیشن یورپیز اس نے دی ہوئی ہے ٹو ہنڈرڈ این فیفٹین اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کمیشن جو ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے ڈیبٹ یہ ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ہے اس میں ساتھ میں ڈیبٹ لکھا ہوا ہے اگر اس کے ساتھ کرائیڈ لکھا ہوا تو وہ ڈسکاؤنٹ رسیوڈ ہوتا ہماری انکم ہوتی لیکن یہ ڈیبٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جب آپ ڈسکاؤنٹ کسی کو دیتے ہیں اگر آپ ڈسکاؤنٹ آلاوڈ اکاؤنٹ تو کیش کی شکل میں دیا ہو تو کیش ہوتا ہے تو یہ ڈیبٹ ہوتا ہے جب آپ ڈسکاؤنٹ رسیوڈ کریں تو کیش اکاؤنٹ تو ڈسکاؤنٹ رسیوڈ اس کو یہاں پہ کریڈٹ ہوگا تو یہ ڈیبٹ اس میں جس آپ mão بے تو ٹھمیوں کو سکتایا تھا جس کے بعد آجاتے ہیں ایجسمنٹ میں جو ڈیپریسیشن کی ایجسمنٹ ہے تو آپ دیکھیں تو ہماری کیا بنے گی 2.5 پرسنٹ یہ ہمارے پاس آنے چاہیے فرنیچر کے مائزاز پہ 1.5 ڈیپریس پہ 1.5، اس کے بعد آپ nós پر دیکھیں تو یہ پلانٹ ہیں فرنیچر پہ اس میں دیئے یہ ہے سیون فیفٹی تو آپ نے کار سیون پوائنٹ فار پرسنٹ تو آپ کے پاس سیون فیفٹی آنے جیئے سیون فیفٹی سیون پوائنٹ فار پرسنٹ تو اس کے پاس اس میں فکسٹر ہیں فیفٹنگ پہ تین پرسنٹ دیئے دیئے ہمارے پاس آنے جیئے تو فٹی فائنٹ فیفٹی ration fixание آنے جیئے تو فٹی فائنٹ کے بعد اگر Regardsمنts Numbers آپ دیکھیں ترد پیارٹ آنے جیئے تو آپ رہے پارٹ آنے جاکھیکہ کو لگا رہم رہ θα What Gats پہلے چیز اس نے دی ہوئی ہے اسے آپ بولیں گے فردر بیڈ ڈیٹس فردر بیڈ ڈیٹس اس کے بعد دو چیز اس نے پرسنٹیج میں دی ہوئی ہے وہ آپ کا نیو ریزارب ہوگا نیو ریزارب تو فردر بیڈ ڈیٹس اس نے کتنے دی ہوئے چار سو نیو ریزارب اس نے فائل پرسنٹ دی ہوئی ہے اگر آپ کو اسٹن پیپر میں دیکھیں گے تو اس کو آل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ نیو ریزارب نکالیں گے تو کیسے نہیں اگر آپ کے پاس فردر بیڈ ڈیٹس دیئے ہوں تو آپ کو سنڈری ڈیٹس سے سنڈری ڈیٹس سے دی ای بی ٹی او آر ایس سے فردر بیڈ ڈیٹس کو لیس کرنا پڑے گا فردر بیڈ ڈیٹس تو سنڈری ڈیٹس کے اماؤنٹ ہمارے پاس دے گی یہ فورٹی سکس فورٹی سکس ونہندڈ لیس کریں گے آپ چار سو جو اماؤنٹ آئے گی وہاں سے آپ فائل پرسنٹ نکالیں گی تو میرے پاس یہاں پہ آگئی فورٹی سکس ونہندڈ مائنس فور ہنڈڈ ملٹیپلا بائی فائل دیوالی بائی ونہندڈ تو ٹوئنٹی ٹوئیٹی فائل مینز اس سے آپ فائل پرسنٹ نکالیں گے تو آپ کے پاس آنا چاہیے ٹوئنٹی ٹوئیٹی فائل تو عمومن میں ایک فارمولے کی مدد سے اس سے حال کرتا ہوں وہ فارمولہ یہ ہے کہ فردر بیڈ ڈیٹس جو چیز دی ہوئی گی آپ اسی حساب سے آپ لگائیں گی تو فرمولا ہے ٹوٹل جو فرمولا ہے اگر چاروں چیزیں دی ہوئی ہوں تو یہ فرمولا ہے بیڈ ڈیٹس پلاس فردر بیڈ ڈیٹس پلاس نیو ریزرف لیس اوڈ ڈیٹس جو اس نے دی ہوئی ہے جس میں اگر آپ بیڈ ڈیٹس کی امام دیکھیں تو وہ ٹوہ ہنڈرڈ ڈیٹس ہے اس میں فرد بیڈ ڈیٹس ہیں وہ بھی چار سو ہیں نیو ریزر ابھی ہم نے نکالا ہے 5% یہ 22.85 ہمارے پاس 22.85 تو اگر آپ دیکھیں جو رات ان سائی پہ question تھی کہ bad debts reserve this means it's a old reserve it's already given in the trial balance تو یہ آپ کے پاس وہاں پہ 5.50 ہے تو جو amount بچے گی آپ اسے as a provision for bad debts expense میں show کریں گے جس میں bad debts میں آپ further bad debts کو plus کرتے ہیں new reserve کو plus کرتے ہیں old reserve کو less کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آنی چاہیے 25-35 لیکن اس میں جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ جو دو چیزیں یہ adjustment سے تعلق رکھتی ہیں آپ نے جب بھی find out کرنا ہے وہ adjustment سے آپ کو further bad debts اور new reserve ملیں گے تو یہ جو دو چیزیں یہ آپ کو ملیں گی trial balance سے یہ کون سے ملیں گی adjustment سے تو جو چیز adjustment میں ہوتی ہے وہ do the for treatment ہوتی ہے اگر وہ expense میں اگر اضافہ کرتی ہے تو definitely going to decrease your assets مثال کے طور پر یہ ہم نے جو depreciation نکالی ہے اس means is our expense تو آپ جب asset start پہ جائیں گے تو جو asset دیے ہوں گے ان سے آپ depreciation کو less کریں گے means end of the end of the accounting period آپ کی asset کی net value یہ ہے تو اسی طرح آپ کے آپ جب یہ نکال ایدھر آپ ایسے expense ہرگر treat کرتے ہیں تو جب آپ sentry data سے نکالیں گے تو اس means کہ our net sentry data are جو net sentry data ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ adjustment کی چیزیں یہ دو دفعہ treat ہوگی جبکہ trial balance کی چیز just a once آپ کو treat کرنا پڑی گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس pro reserve ہو یہاں آپ total formula لگائیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن میرے پاس جگہ نہیں تھی اس ڈیے میں نے الادے سے calculation کی لیکن آپ نے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے four hundred and twenty two eighty five is going to deduct from the sentry data's جو sentry data's کی value ہے اس سے آپ یہ minus کریں گے تو آپ کے پاس net sentry data's آ جائیں گے وہ لوگ جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں جو ہمارا assets ہیں تو net value وہاں سے آپ فانج اٹ کریں گے تو میں یہاں پہ just provision بناتا ہوں uh Miss grand experiment uh doubton dust uh doubtful that's doubtful that's تو میرے پاس کی آگی happy twenty twoу. twenty two thirty five, twenty five تو یہ آپ کے ایسے یہ آپ کے ریونیو سائد اور ایکسپنس سائز کمپلیٹ ہو بھی ابھی آپ نے اس کو ایڈ اپ کرنا فائف نائن نائن ہندر فائف نائن نائن ہندر فائف نائن نائن ہندر تو آپ کے پاس یہاں بھی نیت پروفٹ فور دہ ٹون بھی ایڈا کے پاس آجے نائن پروفٹ ٹرانسفر ٹو پروفٹ ٹنلاسکا ڈرانسفر ٹو سوری کپٹ آ ہے تو یہاں پی امانٹ ڈکھت دیتا ہوں نائن پروفٹ کی میرے پاس آگے ہے فوٹی ٹی 4 فیفٹی فائف فوٹی فوٹی ٹو پو ہیفٹی یہی ہمارا نائن پروفٹ ٹرانسفر ٹو پروفٹ ٹلول آسکا اگر آپ نے نو ٹون کرنا سے ٹھیک ہے نیک تو میں یہاں پہ بیلنس سیٹ بنانے والا یہ یہاں سے آپ لیں گے یہاں یہ آپ کی ایسا ساڑھا جائے گی کتنے بھی ایسا ٹھنگی آپ اس ساڑھ ٹھک کر دیں ساری میں یہاں سے تو یہ آپ کی لائیولیٹی سائڈ آئے تھوڑی ہوگی آپ نے بیلنس چیٹ ایز آن آپ نے ڈیٹ روپیس میں یہ روپیس ہیں تو فارمال رو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں ایسا سائٹ پہ ایسا سائٹ پہ ہمیں سب سے پہلے کیش انہینڈ دیا ہوا ہے یہ کیش لکھ لیں گے کیش انہینڈ لکھنے ہی آپ کے مزید ٹین تھیٹی ہے یہ تو اس کے بعد سینٹری ڈائٹر سے لکھے دیئے ہوگا سینٹری ڈائٹرز کے ایمانٹ فورٹی سکس وان ہنڈرڈ تو اس سے آپ لیس کریں گے جو آپ کے پاس فردر بیٹ ڈائٹس اور نیو ریزر جو چیزیں ایڈیسمنٹ میں ہیں تو فردر بیٹ ڈائٹس آپ کے پاس چار سو ہیں لیس آپ کریں گے نیو ریزر تو وہ اماؤنٹ ہمارے پاس ٹونٹی ٹو ایٹی فائف ٹونٹی ٹو ایٹی فائف تو یہ جو اماؤنٹ بچے گی آپ کے در لیک دیں گے یہ آپ کے پاس نیو ریزر فورٹی تری فور وان فائف اس کے بعد آجائیں یہ جو ایڈیسمنٹ میں آپ کا پری پیڈ ایکسپنس ہے پری پیڈ ایکسپنس میس فور اس ایس 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 تو آپ کریں گے پری پیڈ انشورنس ہے یہ آپ کے پاس ون فیفتی ہے تو اس کے پاس کلوزنگ سٹاک آپ لکھنے آپ آجائیں یہ چکا ہے سٹاک اس کے بعد آپ جو آپ کی الس کے بعد آپ اس پی آجائیں سب سے پہلا دیو اس ہم aus prz On آپ ٹوٹل اماؤنٹ بھؤ ل филь کی sz colis کرنے یہاں ایس یہ ہو کرنا چاہیے تب بھی آپ کے مرزی ہے چھزار ٹوٹل ہے لیس ون فیفٹی تو آپ یہ ڈی پیسیشن ہے ڈی پیسیشن فور اس ٹائم بھی ون فیفٹی تو میرے پاس ہی آنا چاہیے فیفٹی ایٹ فیفٹی تو اس کے بعد ہیں پلانٹ مشینری اینڈ پلانٹ مشینری ڈی پلانٹ یہ ٹوٹل ویلیو اس کی دس ہزار دی ہوئی ہے لیس کریں کہ سیفن پونٹ پرسنٹ ہے تو یہ آپ کے باس آنا چاہیے نو ہزار دو سو پچاس نو ہزار دو سو پچاس تو اس کے بعد نیکس ہون ہے فیقسٹر اور فیٹنگ یہ امانٹ ہمارے پاس دی ہوئی ہے کتنی چو بیس سو پچاس تو دو ٹو فوٹی فائر آپ اس سے لیس کریں گے ٹوانٹی ٹو زیرو فائر آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹوانٹی ٹو زیرو فائر تو یہ آتھیں آپ بھی ہماری ایسے سائٹ ہو گئی کمکلی اگر آجائیں تو سب سے پہلی چیز جو ہیں وہ ہیں سینٹری ڈیٹس ہمارے پاس سینٹری ڈیٹس یہ اماؤنٹ اس نے دی ہو یہ ہے ٹی ٹھٹی تھاسن روپیس اس کے بعد اگر آہ بینک آور ڈروفٹ یہ بھی ہماری لائیب لیٹی ہے بینک آور ڈروفٹ یہ روپیس اس نے دی ہوئی ڈس آزار اس کے بعد اگر آؤٹسٹینگ جو آجیسمنٹ میں ہماری آؤٹسٹینگ لائیب لیٹی تھے جن میں سیلریز ٹیکسیس ٹیکسیس ٹی ہے ٹو فیفٹی اور ویجز ہے ٹو ہنڈڈ روپیس تو آپ جس یہاں پہ کر دیں آؤٹسٹینگ لائیب لیٹی تو یہ لائیب لیٹی کا کولیمہ آپ کو لائیب لیٹی ڈکھنے کی صرف اپنے جب آؤٹسٹینگ لکھیں آپ یہ لکھیں دو اور دو چار چار پچاس ہو گیا اس کے بعد آپ آجائیں کیپیٹل دیں کیپیٹل دیں کیپیٹل دیں ناؤں تمہارے پاس دی ہوئی ہے ٹریٹی فائف تھاسن روپیس ہے تو جو نیٹ پروفٹ تا ہے ٹرنسفار ٹو نہیں کیپٹل پلس نیٹ پروفٹ آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آیا تھا ٹورٹی تھو فور فیفٹی ٹورٹی ٹو فور فیفٹی جوی یہ ٹوٹل اعمال بنی ہے سکسٹی sub بلکہ اس سے آپ ایسا کریں کہ یہ ت Official یہاں پہ کڑکے ٹیسی سیمٹی 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 سیم ٹو فیفٹی تو ہمارے پاس ڈرائنگز بھی ہیں تو لیس کریں گے آپ ڈرائنگز جو چیزیں پروپائٹر نے اپنے پسنل یوز کے لیے استعمال کی ہیں 11000 پیس تو یہ جو ویلیو آئے گی اب یہ آپ کننیکٹ کر کے چل یہ کہلائے گے سکس سکس فور فیفٹی سکس سکس فور فیفٹی تو یہ آپ کیا آپ تینک کریں تو آپ اگر یہ سائر کریں تو میرے پاس آنے کیے میرے پاس آگے 10 6 9 10 6 9 10 6 9 100 10 6 9 100 تو یہ آپ کے ایسے سائیڈ اور لائیڈیٹی سائیڈ ہوگی تو یہ پیسی نمبر 6 آپ کا کمپلیٹ ہوا